اگر آپ سپورٹ کریں گے کہانی کا سلسلہ اس چینل پر بھی جاری رہے گا آج کی کہانی پتی پتنی اور وہ کی ہے دیش کی راجدھانی دلی میں ایک ایسے دھرے ہتیا کی خوفناک واردہ سامنے آئی تھی ڈبل مڈر کی یہ کہانی کسی فلم کی کہانی سے کم نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ایک سچی اور خوفناک کہانی ہے یہ کہانی دلی کے مشہور سفدر گنج اسپتال سے شروع ہوتی ہے نئے سال سے محض ایک دن پہلے سفدر گنج ہسپٹل کے گیٹ نمبر دو پر رات کے سناٹے میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی خون سے لت پت پڑے ہوئے ملتے ہیں موقع پر لوگوں نے دیکھا کہ لڑکا لڑکی بے سدھ حالت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے جسم سے بے تہاشا خون بیرا تھا دونوں کے چہرے اور جسم کو کسی دھاردار ہتیار سے زخمی کیا گیا تھا رہاگیروں نے یہ منظر دیکھا اور خوف زدہ ہو کر پولیس کو 112 پی سی آر پر کال کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے پورے سفدر گنج اسپتال کے پاس پولیس پی سی آر سے سائرن گنجنے لگتے ہیں پولیس کے آلہ دھکاری بھی موقع پر پہنچتے ہیں دلی پولیس کی ٹیم نے ترنت دونوں گھائل لڑکا اور لڑکی کو سفدر گنج اسپتال میں ہی بھرتی کرا دیا آگے کی جانچ میں پولیس کو پتا چلا کہ لڑکی کا نام ساغر ہے جس کی موت ہو چکی تھی تھوڑی ہی دیر کے بعد پولیس کو ڈاکٹرز نے بتایا کہ لڑکی نے بھی علاج کے دوران دم توڑ دیا ہے اب دلی پولیس کے سامنے کیس تھا ڈبل مڈر کا ایک لڑکا لڑکی کے سنسنی خیش قتل کی جانچ دلی پولیس کو کرنی تھی دلی پولیس کے لیے ڈبل مڈر کی یہ مسٹری ایک بلائنڈ مڈر مسٹری تھی پولیس کو یہ تو پتا تھا کہ مرنے والے لڑکے کا نام ساغر ہے جلدی ہی پولیس کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ مرنے والی لڑکی کے پتی کا نام سنی ہے لہٰذا پولیس نے پانچ ٹیمیں بنا کر سب سے پہلے سنی کی تلاش شروع کر دی چھے گھنٹے کی کڑی مشکت کے بعد دلی پولیس نے سنی کو گرفتار کر لیا گرفتاری کے بعد سنی نے پولیس کے سامنے بے حد چوکانے والا خلاصہ کیا خلاصہ ایک ٹرائینگل پیار اور ہتیا کی سازش کا سنی نے قبول کیا کہ دونوں کی ہتیا اسی نے کی ہے دراصل مرتک ساغر سنی کے بچپن کا دوست تھا ایک جگری دوست تھا سنی کی حال ہی میں قریب ایک سال پہلے روینہ سے شادی ہوئی تھی سنی اپنی پتنی کو دل و جان سے محبت کرتا تھا شادی کے بعد دونوں کی زندگی ہنسی خوشی بیٹ رہی تھی اور اسی بیچ سنی اور روینہ کی زندگی میں سنی کے جگری دوست ساغر کی انٹری ہوتی ہے ساغر کیونکہ سنی کے بچپن کا دوست تھا لہٰذا اس کے گھر میں وہ اکثر آیا جایا کرتا تھا وہ اس کی پتنی سے بھی ملتا جلتا تھا سنی کو پتا ہی نہیں چلا کہ اس کی پتنی روینہ اور ساغر کے بیچ کب پیار ہو جاتا ہے اب دونوں چوری چھیپے گھر سے باہر ملنے لگتے ہیں اور دونوں کے بیچ اویس سمبند ہو جاتے ہیں ہتیا کی وارداز سے پہلے سنی کو اپنی پتنی روینہ اور دوست ساغر کی کرتوت کے بارے میں پتا چل چکا تھا سنی اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا قریب پندرہ دن پہلے سنی نے اپنے دوست ساغر کو دھمکی بھی دی تھی سنی نے ساغر کو سمجھایا کہ وہ پتی پتنی کی زندگی سے دور چلا جائے اس کی پتنی روینہ کو چھوڑ دے نہیں تو وہ اسے جان سے مار دے گا کیونکہ ساغر روینہ کے پیار میں پاگل تھا اور دونوں نے ہی سنی کی چیتامنی کو نظر انداز کر دیا دونوں ایک دوسرے سے پہلے کی طرح ہی ملتے رہے اور اسی بیچ ساغر کے پتا کی طبیت خراب ہوتی ہے ساغر کے پتا کی طبیت خراب ہونے پر انہیں سفدر گنج اسپتال میں بھرتی کر آیا جاتا ہے پولیس افسروں کے مطابق تیس دسمبر کو ساغر اور سنی کی پتنی روینہ ایک ساتھ ساغر کے پیتا کو دیکھنے کے لیے سفدر گنج اسپتال آتے ہیں اور اسی بیچ سنی کو پتا چلتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ اسپتال گئے ہیں سنی کا یہ سن کر خون کھول جاتا ہے آنن فانن میں سنی رات کے وقت سفدر گنج اسپتال کے گیٹ نمبر دو پر پہنچتا ہے اسی دوران سنی کی نظر اپنی پتنی روینہ پر پڑتی ہے جو کہ ساغر کے ساتھ اس وقت موجود تھی اور پھر کیا تھا سنی نے دھاردار ہتیار سے دونوں کے چہرے اور شریر پر تابڑ توڑ وار کرنا شروع کر دیا اور دونوں بوری طرح زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے دونوں کو بوری طرح گھائل کرنے کے بعد سنی موقع سے فرار ہو جاتا ہے ہتیا کے کل چھ گھنٹے کے بعد دلی پولیس نے اس دہرے ہتیا کانڈ کی گتھی کو سلجھا لیا تھا پولیس نے سنی کو اس کی پتنی اور جگری دوست کی ہتیا کے معاملے میں سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا آروپی سنی گنگا ویہار گوکل پوری نئی دلی کا رہنے والا ہے اس کی عمر بائیس سال ہے آروپی بارویں پاس ہے اور کئی اپرات کی وارداتوں کو انجام دے چکا ہے سنی پہلے سے شادی شدہ تھا اور پہلی پتنی سے الگ ہونے کے بعد اس نے روینہ سے یعنی مرتک لڑکی سے دوسری شادی کر لی تھی اس کیس میں ایک خلاصہ یہ بھی ہوا پولیس نے جب ساگر کے ماتا پتا سے پوشتاچ کی تو پولیس کو پتا چلا کہ سنی پچھلے ایک سبتہ سے ساگر کو اپنی پتنی سے دور ہونے کے لیے کہہ رہا تھا ایسا نہ کرنے پر جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا پوشتاچ کے دوران آروپی نے پولیس کو بتایا کہ اس کے دوست ساگر کی اس کی پتنی سے دوستی ہو گئی تھی اس کے بعد دونوں کے بیچ پریم پرسنگ ہوا اور دونوں نے شادی بھی کر لی تھی آروپی نے دونوں پر حملہ کرنے کی بعد بھی سویکار کی تھی آروپی نے آگے بتایا کہ قریب پندرہ دن پہلے ہی ساگر اور اس کی پتنی کی ملاقات ہوئی تھی تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی اس کہانی کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے آپ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ساتھ ہی ہمارے دوسرے چینل ٹرو کرائم ٹونٹی فور کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ڈسکرپشن میں لنک ہے تو آج کہانی میں اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی کہانی میں تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں جے ہند